بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز اینڈ شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین کل کراچی میں ایک بہت ہی گرم ترین دن گزرا اور جو پارا ہے وہ تقریباً چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گیا اور کچھ لوگوں کو ہیٹ سٹوک بھی ہوئے خاص طور پر ایسے لوگ ایسے مزدور جو دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت مشکل ہوتا ہے تمام کام چلتے رہتے ہیں اور خاص طور پر آج کے دن جب مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مزدور جن کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے وہ بھی کام میں مصروف ہوتے ہیں وجہ معاشی صورتحال ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہرحال ہماری یہی دعا ہے کہ وہ تمام مزدور جو آج کے دن کام کر رہے ہیں پورا سال کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں بھی ان مزدوروں کا احساس ہونا چاہیے کم از کم سال کے ایک دن اگر ہم خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی آپ اپنے گھر کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو چھٹی دے سکتے ہیں آپ اگر کوئی تعمیراتی کام میں ہیں تو آپ مزدوروں کو چھٹی دے سکتے ہیں پر طوری سی اگر سال میں صرف ایک دن ان کے نام پہ یعنی مزدوروں کے نام پہ آپ یہ سوچ لیں کہ آج چونکہ ان کا دن ہے اور ان کا حق ہے کہ آج کے دن چھٹی کرنی چاہیے تو ان کو چھٹی دینی چاہیے لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی صورت گھر میں کام کرنے والوں کو چھٹی نہیں دیتے کیونکہ انسان کی اپنی چھٹی ہوتی ہے بلکہ مزدوروں کے عالمی دن پہ مزدوروں کے بجائے وہ لوگ آرام کرتے ہیں گھر پہ چھٹی مناتے ہیں جو کہیں سے کبھی مزدور نہیں رہے ہوتے تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے چھٹی ضرور ہونی چاہیے لیکن صرف مزدوروں کی ہونی چاہیے وہ لوگ جو مزدوروں کو ہائر کرتے ہیں یا اپنے گھر پہ کام کرواتے ہیں ان کی اٹلیس چھٹی نہیں ہونی چاہیے خاص طور پہ آج کے دن گرمی کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ چونکہ گرم موسم ہے اور انسان کو کام کی غرض سے گھومنے کے لیے یا کسی بھی مسئلے پہ باہر نکلنا پڑ سکتا ہے بلا ضرورت دھوپ میں گھومنے سے اشتناب کریں اگر آپ دھوپ میں جا بھی رہے ہیں تو کوئی گیلا رمال کپڑا یا تولیہ ساتھ رکھیں سر کو پانی سے بھگوتے رہیں اس کے علاوہ آپ سائے میں رہیں تھنڈی ہوا میں رہیں کسی بھی صورت اپنے آپ کو سن لائٹ سے بہت زیادہ ایکسپوز نہ کریں خاص طور پہ سر کا حصہ گردن کا حصہ جو بڑا سنسیٹیف ہوتا ہے جسم میں سنسرز لگے ہوتا ہیں ٹیمپریچر کے وہ ٹیمپریچر جب اوپر جاتا ہے تو پھر انسان کے جو برین سیلز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں خاص ٹیمپریچر کے بعد اور اسی وجہ سے چاہے تیز بخار ہو یا ہیٹ سٹروک ہو پھر انسان پہ بہوشی تاری ہو جاتی ہے اسی صورت میں اگر آپ کسی کو دیکھیں تو فوراں پہلے میڈیکل ہیلپ کے لئے کال کریں اور انہیم آپ اگر برف محسر ہو جائے تو آپ بغل میں یا پیروں پہ برف رکھ سکتے ہیں پنکھا لگا سکتے ہیں لوز کپڑے کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی بہت ٹائٹ کپڑے پیناوا ہے کوٹ پیناوا ہے کوئی اور چیز ایسی ہے تو وہ تار سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کو ہیٹ سٹروک ہوا یا آپ کو شک ہے کہ ہیٹ سٹروک ہوا تو آپ اس کو زمین پر سیدھا لٹا کے تھنڈی جگہ پر سائے میں شفٹ کر دیں ہو سکتا ہے آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں میرا ناظرین اب اپنے آج کے پروگرام کی طرف آتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ شو ہیٹالیا نو ہیر کلر کے تاب ان سے پیش کیا جاتا ہے اور جن کی مختلف رینج یعنی بہت سے کلرز جو ہے نا وہ دستیاب ہیں آپ گھر بیٹھے خود اپنے بالوں کا کلر چینج کر سکتے ہیں صرف سمپل ڈیریکشنز جو باکس پہ دیوی ہیں انہیں فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ انہیں ڈیریکشنز کو فالو کریں گے تو پھر بہت آسانی آپ کے بالوں کی جو رنگت ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے آپ کی شخصیت میں ایک نکھار آ سکتا ہے آپ بہت زیادہ چینج ہو سکتے ہیں بہرحال اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ہیر ڈیمج کے حوالے سے ہیر سٹائرنگ کے حوالے سے ہیر کلر کے حوالے سے اور ہماری ساتھ موجود ہیں ہیر ایکسپرٹ ان بیوٹی ایکسپرٹ ریدا جمال اسلام علیکم ریدا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رائز ان شائن پاکستان میں اور ناظرین ہماری ساتھ ایک بہت اچھی سی موڈل موجود ہیں اور یہ بھی ہماری ساتھ ہیں ان کے بالوں پر ریدا جو ہے نا ان کو کرلز کر کے دکھائیں گی بالوں کی سٹائلنگ بتائیں گی کہ کس طرح ہوتی ہے پچھلے پروگرام میں ریدا نے ہیر کلر کو لاک کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح سے آئرن کے ذریعے یا سٹریٹنر کے ذریعے کلر کو لاک کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو ریدا آپ سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ آج کل بالوں پر کون سا کلر ان ہے اچھا پتہ ہے کلر یہ ہوتا ہے کہ ویڈر کے حساب سے وہ کلائنٹ کی دیمانڈ کے ساتھ سے ہوتا ہے بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں ہمارے جو ملٹی کلر بھی پسند کر رہے ہیں اگر میں پریفر کروں تو ڈے ٹائم میں نکلنے والے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ملٹی کلر کیونکہ اس کیوں کہ اسے ویڈ کرنا اسے کیری کرنا زرہ مشکل ہو جاتا ہے ہوت ویڈر کی وجہ سے تو وام کلرز جو ہیں وہ اس وقت آؤٹ ہو گئے ہیں اور کول کلرز جو ہیں اس وقت ان ہیں جس میں کول ریفلیکشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہیں کون سے ہیں وہ کول کلرز جو کہ زیادہ آج کلیوز پہ ایش ہوتے ہیں ایش کی جو ٹون ہے اور پرل کی جو ٹون ہے بلونڈز آج کل آؤٹ ہیں بلونڈ مجھے ہمارے ایشن کمپلیکشن کے لئے ایشن لوگوں کے لئے بلونڈ فوریور کلر ہے جی بالکل وہ ہر ویڈر میں کیری کر لیتے ہیں یہاں کے لوگ لوگوں کی شوق سے ہوتا ہے بلونڈ کا لیکن ویسے دیکھا جائے تو بلونڈ ویسٹ میں بھی بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا دم بلونڈز کھا جاتا ہے یعنی وہ لوگ بلونڈ ہیرز پر خواتین رکھتے ہیں ان کو دم بلونڈز اس لئے کہا جاتا ہے ان کا شاید اتنا دماغ نہیں ہوتا اس لئے دم بلونڈ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو وہ فیڈ لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا سوٹ نہیں کرتا کلر کو تھوڑا کول یعنی اگر اس کو ہم چوکلیٹ کے ساتھ ایش سیریز کر لیں یا ہم جو اس کی ہے کوئی کول کلرز ایش کی تون میں چلے جائیں یا ڈیفرنٹ پرل سیریز کی طرف چلے جائیں موکا کلر کیا ہوتا ہے ہاں وہی آپ سے پوچھنے سا رہا تھا موکا کیا کلر ہمارے ایش ان کمپلیکشن کے لیے بہت فیمس کلر ہے کریمی موکا ہے لائٹ موکا ہے ڈارک موکا ہے چوکلیٹ موکا ہے وہ سب سے فیمس ٹون ہمارے کمپلیکشن کے لیے زیادہ سوٹ کرتی ہے اور ہمارے ویدر میں ہمیشہ اچھی لگتی ہے کمپلیکشن کو انہینس کر دیتی ہے ایش ان کمپلیکشن کے لیے بسی کی کافی کلر کو کہتے ہیں موکا کلر نہیں وہ کپچینو ہوتا ہے موکا ہے چوکلیٹ اور کافی کا مکسچر ہے چوکلیٹ اور کافی کا مکسچر ہوتا ہے چھے یہ بتا دے چلوں کہ اٹالیا میں زیرو سیون جو کلر ہے یہ موکا کلر اس پر موجود ہے یہ میں دیکھ رہا تھا بڑا زبردستہ شیڈ ہے اور یہ جو ہے وہ لوگ جو گھر پہ کلر کرنا چاہیں وہ یہ کلر یوز کر سکتے ہیں اچھے کیا گھر پہ کلر کرنے کے لیے بالوں کو کٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہوتا ہے یا اگر آپ ڈارکر سے لائٹر شیڈ پہ جا رہے ہیں یا ڈائریک ڈائے اپلائے کرنے سے بھی کلر آ جاتا ہے اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ڈائریک لپ کرنے سے بھی کلر آ جاتا ہے لیے آپ کو ڈائریک لپ کرنا چاہیے یا ڈاوائی جو بوسٹر جو ایکٹیویٹر مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ انکلوڈ کرنے بڑتے ہیں اور اگر بالوں کا ٹیکسٹر بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں تھیک ہے اور بال بہت زیادہ ڈارک کلر کا ہے اور ہمیں بہت زیادہ لائٹر چاہیے لائٹر چاہیے لائک اسٹی ایش بلون کی سیریز میں تو پھر ہمیں جو وہ کٹ ڈاؤن کی طرف کرنے کا پہنچے ہیں ًا ہمیں رہا ہے لیکن اگر تھوڑا بہت چینج ہے انیس بیس ہے ایتھارہ بیس ہے تو پھر آبی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈالرم سیہو ایٹ لیول کیونکہ جو اس فیل سیں وہ سمجھ سکتے ہیں سیو ایٹ لیول میں کس کے لئے کہہ دیوں سیو ایٹ لیول جو ہے وہ آرام سے اچیب کر سکتے ہیں ہم ویدا کر پر لائٹنی اور نائن ٹن لیول کے ہمیں پر لائٹنی سب کو بہتر کے دفعے دنیا۔ اچھا پھر اس کے بعد اس سے ہٹنا پڑتا ہے چینج کرانا پڑتا ہے اچھا آپ کی کیا مطلب کلر کے پسند ہے یعنی سے لازٹ ٹائم آپ کو جو ہے نا وہ بلو گرین کلر دیا تھا ریدا نے جو یہ سجیسٹ کرتی ہیں وہی اچھا جو یہ سجیسٹ کرتی ہیں وہ آپ کلر کر لیتی ہیں کبھی خود سے آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں یہ کلر کے بال کر رہا ہوں یا ہمیں بلانڈ کر رہا ہوں اچھا کچھ نہیں میں نے سے پوچھ لیتی ہوں کہ مجھ پہ کیا سوٹیبل ہوگا اسے ساتھ سے مجھے جو یہ بتاتی ہیں اسی طرح سے اچھا 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 کتنے دن کے بعد بالوں اور کلر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ڈائے یوز کی ہے یا نہیں اچھا اچھا اگر اگر انا اپنا ڈائے کیا ہے بال میں نے دو دن پہلے کیا مجھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں ویسلی اسے چینج کروں گی اگر مجھے سوٹ نہیں کر رہا اور میرے چھائز رونگ ہے تو مجھے شانج کرنا ہے اکوڑنگ ٹو ڈائے اور ہیر اسے چینج کریں کوئی سایشو نہیں ہے آپ پرودکٹ ایک اچھا ہے یا کچھ ٹھائٹوں سے حاصل کریں اور کچھ ٹھائٹمنٹی یوز کریں تو دائے چینج کیا جا سکتا ہے بنیسی دیامیجے تھے بار بار ڈائے کریں نیسی نہیں ہے جب دائے کریں یا جو لوگ دائے کرتے ہیں تو ہم ٹریٹمنٹ بھی کریں اور مارکٹ بھی بہت سارے ٹریٹمنٹ آویلی بھی بہت اچھے ٹونر مریکل ٹونر میں کہتے ہوں میں ٹونر یوز کر رہی ہوں اپنے والوں پر اس کے لئے مجھے کچھ بھی کنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہوم ریمیڈی بتا دے نا آپ ٹونر اس میں کیا کے چیزیں ڈلتی ہیں میں ہوم ریمیڈی بتا دیتی ہوں الویل ہے اولیویل ہے ہنی بیٹی مین ای کے کپسول ہوںに 100ml 20ml ہم کیونڈی ہے کیونکا ریشو ہونا چاہیے ہیں نیکا اوائل سے تو ویٹیمین ای کے کپسول 6 to 8 اور اس میں 1 کپ پانی اٹ کریں پانی بھی اٹ کریں اسے اسپری بوٹل میں اچھی طرح سے شیک کریں ایک تو یہ کہ اوائل کو اس طرح سے لگانا مجھے خود بھی تھوڑا سا ڈیف کر لگتا ہے تو اس ٹائم بہت شورت ہوتا ہے ورکن میں بھی ہوں فیلڈ پر بھی ہوں اور اگر میں کود اوائل لگا کر رہا ہوں تو مجھے ایک سا کلائنٹ کہتے ہیں کہ نہیں مللہ یہ دیکھ کر وہ اچھا فیل نہیں کر رہا تھے تو اس لیے اب اسپری کر لیتے ہیں بلکل بیفور شاور بیفور شیمپو اب بالو پر اسپری کر رہے ہیں 25 منٹ کے لیے اتنا میریکل شائن کرتا ہے کہ اسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں اچھا ریدہ آپ سے بھی مزید گفتو کریں گے چھوٹا سا وقف ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے Rise and Shine Pakistan نائی نائی ہے ترمی Rise and Shine Pakistan Rise and Shine Pakistan ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں Rise and Shine Pakistan میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ شو اٹیلین اور ہیر کلر کے تاب ان سے پیش کیا جاتا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں بالوں کی کلر کے حوالے سے اس کے علاوہ بال ڈیمج ہو جاتے ہیں تو انہیں ریپیر کیس طرح کیا جا سکتا ہے یا بالوں کی سٹائلنگ کیسے کی جا سکتا ہے ہیر سٹائلنگ میں کون سا سٹائل آج کل ان ہے کون سا سٹائل آج کل آؤٹ ہے بالوں کی لندھ کتنی چل رہی ہے تمام باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ردا جمال ہیر ایکسپرٹ ہیں بہت اچھے طریقے سے بالوں کو ڈائے کرنا جانتی ہیں بالوں کی ایکسپرٹ اور سپیشلسٹ ہیں جی ردا اچھا آپ مجھے ہی بتائیے گا کہ بال اگر ڈیمج ہو جائیں فرض کریں کوئی بلیچ یوز کر لے یا کٹ ڈاؤن زیادہ یوز کر لے اور بال ڈیمج ہو جائیں تو پھر ان کو ریپیر کرنی کا کیا طریقہ ہوتا ہے ان کی ریپیر کے نہیں ہے کہ بیسٹ ہے ایلونڈ اوئل ہنی یوز کریں اگر ہوم ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں اگر مارکٹ سے کوئی پروڈکٹ چاہتے ہیں تو آرگن اوئل جس پروڈکٹ میں انکلوٹ ہو وہ پروڈکٹ اگر یوز کیا جائے تو آرگن اوئل بہت تیزی سے ریپیر کرتا ہے اگر آپ کو پیور مل جائے آرگن اوئل تو آرگن اوئل ان کے لیے بہت 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 کہ ہر گروہ تنا رہی ہو مسام کل جاتے ہیں اگر ہم آفٹر ووش اگر روٹس میں لگائیں تو اس سے مسام اوپن ہو جاتے ہیں بالکرور بھی تیزی سے ہوتا ہے اور اگر کسی کا برن حیر ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ایکسپینزف ٹریٹمنٹ یعنی برزیلین وغیرہ کی طرف جانا پڑتا ہے اگر بال بہت ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایکسپینزف ٹریٹمنٹ ہیں اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر بیٹس ہے کہ آرگا نویل ایزا سرم اس سے بال بہت جلدی تیزی سے ریپیر ہو جاتا ہے اور ہوم ٹریٹمنٹ میں ایلیم اچھا یہ ہیر سپریز یا جو پروڈکٹس یوز کی جاتے ہیں کیا ان سے بال ڈیمیج ہوتے ہیں لوگوں کو کشلت میں نے دیکھا ہے کہ پہلے شائنی بال ہوتے ہیں بعد میں ہیر پروڈکٹس اور ہیر سٹائلنگ کے بعد فیزی ہیرز ہو جاتے ہیں جیسے بے جان سے ڈل بلکل ہوتا کیا ہے کہ آج کے لئے کنجیویٹی سریٹنر ملکل میں بھی اگر کہیں باہر نکلتی ہوں میں اپنے ہیر پر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہیوز کیا تو میں سریٹنر کر لیتی ہوں کوئی ایک نکلتے وقت اور بہت زیادہ کلائنٹ آتا ہے وہ کلز بلوڈ رائے ہم خود ہندل نہیں کر سکتے آپ کلز کر دیں سریٹنر سے تو اتنا زیادہ ہیٹ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج اس کی طرف بھی آتے ہیں پہ پانی بھی ہمارے ہاں سال ٹوٹر بہت زیادہ ہے کراچی میں تو اس ویسے اگر بھی ڈیلی بلوڈ رائے کرتا ہو یا ہیٹ لگتا ہو جیسے میڈیا کے لوگ ہیں ہیٹ پروٹیکٹر سیرم بیفور یوز کریں اور ہوم ٹریٹمنٹ سیوز کریں اسے بہتر ہو جاتے ہیں بات بہتر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بالوں کے لیمبی لینڈ چل رہی ہے یا شوٹ لینڈ چل رہی ہے دیپینڈ کہ کیا کیایا جابسکتا ہے اچھاکر اکسٹینشن چل رہے ہیں کیونکہ میرا ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے میرے پاس اپنی کلائنٹس اس طرح گئیں جن کے بلکل شوٹ کٹ ہیر ہیں اور وہ جب انہیں لونگ ہیر چاہیے ہوتے ہیں اس طرح سے اٹیج کرتے ہیں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوں ملتا ہے اچھا اچھا اچھنشن کو بھی بالوں کے ساتھ ہی ڈائے کیا جاتا ہے اچھنشن ڈائے ہیر بھی ملتے ہیں اور اگر چاہیں تو اچھنشن اگر ہمین ہیر ہیں تو ڈائے کیا جا سکتا ہے ہر کے کلر کے ساتھ اچھنشن ہمیں کلرڈا ہیر ہے کمی کی بڑھ جاتا ہے اچھنشن یعنی اگر آپ لیتے ہیں میں نے سونا بڑے مہنگے ہوتے ہیں ہمین ہر کے ساتھ اچھنشن ڈائے کیا جاتا ہے ٹھنٹی تھاؤزن ٹھنٹی فائی پلس بھی چلے جاتا ہے جب آپ کسی کے لمبے بال کارٹ رہی ہیں تو اس کے ساتھنشن ہی بنا سکتے ہیں اچھا اس کیلئے بڑی مہارت چاہیے مدلب اچھنشن میکنگ پھر اس کیلئے پروپر بلکل پروپر اچھنشن میکنگ پھر اس کیلئے پروپر کیا کیا جاتا ہے مدلب داری بغرہ اس سے اچھنشن بنتے ہیں جنس اچھنشن بھی آپ تو مارکٹ میں آویلیبل ہے تو اچھنشن ہی بننے ہوتے ہیں اچھا اچھا اچھنشن یا ہیئر پیچ جو ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے جی پیچے ریدی کیے جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ڈیلی شیمپو کرنا بالوں کی نقصان دے ہوتا ہے دیپینڈ کرتا ہے میں جانبی شیمپو یک حیرت دے ہوتا ہے اچھا تو اس لیے مل شیمپو یا مل شیمپو ہے بی بی شیمپو یوز کریں تو کوئی یشو نہیں ہے آدھواز شیمپو جوہا ہارڈ نہیں ہونا چاہیے سلپہ ایٹ فری شیمپو یوز کریں تو ہوئے ہیں اگر ہم نورمل مارکٹ شیمپو یوز کرتے ہیں تو وہ ہاں پول ہوتے ہیں اچھا سلپہ ایٹ فری یا بی بی شیمپو یوز کریں تو پھر آپ ایزیلی کس طرق پر کرنے کنڈیشنر چاہیے کس طرح کرنا چاہیے کون لوگوں کو کنڈیشنر چاہیے کس طرح پر پھر ہمہم کی نید کرتی تو مجھے نید لگتی ہے کہ مجھے کنڈیشنر کرنا چاہیے اور اگر ہم ہم ٹیٹمنٹ کرلیں یعنی میں وہ خبها پہ پہ پتایا ہے ٹونر میں بنا کر لیکن اور جب مجھے ہوتا ہے کہ ٹھینٹی منٹ پور میںolor اپنے شیمپو کو یز کر لوں تو پھر کوئی کنڈیشنر کی نید ہی نہیں پڑتی وہ 5 ڈیس تک ہیر بلکل شائن کر رہا ہوتا ہے وہ ایک بھی اس کا بہت اچھا میں اسے میرے کل شائن کرتی ہوں گلاس شائن آجاتی ہے اس بالوں نے لیکن کنڈیشنر کس طیب کے لوگ use کرتے ہیں ان کے بال درائے ہوتے ہیں کلر ہے جو مستقل کلر use کرتے ہیں یا مستقل آئرن ہیرن 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 تو پھر بال درائے ہو جاتے ہیں پروٹین سارا آؤٹ ہو جاتا ہے بالوں سے تو پھر کنڈیشنر کرنی پڑتے ہیں کنڈیشنر یوز کرنا پڑتا ہے آجے سرم کب یوز کیا جاتا ہے سرم جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے طور بھی بھی یوز کیا جاتا ہے یعنی جب ہم کلر یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی یوز کیا جاتا ہے ویٹھ ہیر پر اور ہیٹ پروٹیکٹر سرم بھی ہوتے ہیں جو بالوں کو ہیٹ سے پہلے بھی یوز کیا جاتے ہیں آجہ تو اس میں پھر بال ڈیمیج سے بچ جاتے ہیں 50% آجہ 50% بچ جاتے ہیں اگر آئرن کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اس میں سرم یوز کر رہا ہوتا ہے جو ہم یوی پروٹیکشن کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں سن پروٹیکشن کے لیے جو اپنے فیس پر یوز کرتے ہیں ہم بالوں کو سرم بھی کام کر رہا ہوتا ہے اچھے کچھ لوگوں کے بال جھڑنے لگتے ہیں خاص طور پر خواتین کے بال جھڑنے لگتے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے اگر ماتھے سے اگر ہم ہوم ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو تین سے چار وائٹیمین کے کیپسول کٹ کر کے اس کا جیل نکال لیں اور اس سے رات میں سوتے وقت روٹس میں اس کا سکیلپ میں مساج کریں اور دو سے تین بار کرنے کے بعد ہر فول ختم ہو جائے گا بالکل صحیح ہو جائے گا یہ بھی کھا جاتا ہے جو وان لندھ کے خواتین نمبے بال رکھتی ہیں یعنی لانگ ایرز رکھتی ہیں ان کا ماتھا چوڑا ہوتا جاتا ہے فرنٹ ہمیشہ لائٹ ہمیں چاہیے ہاں یہ مجھے بتا ہے بچوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچی کے بال بڑھا رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے فرنٹ سے چھوٹے رکھیں فرنٹ سے بال اگر بہت زیادہ ٹائے کیا جاتے ہیں پونی بنائی جاتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ماتھا چوڑا ہونے لگتا ہے بلکل اور جیسے ایج گروہ ہوتی ہے بچوں کی تو وہ آگے کے بال جو بہت بیک ہو جاتا ہے وہ جلدی جاتا ہے پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر اچھی سی آئلنگ کر کے ڈیلی چوٹی باندھی جائے تو بڑے جلدی بال لمبے ہوتے ہیں بڑے کھیچ کے اور بڑی جو نانی دادی ہوتی تھی وہ بڑی کھیچ کے چوٹیاں بنایا گرتی تھی نانی تو وہ بہت ٹائٹ لیکن اب اگر ہم سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑیں کمزور نہیں ہو جاتی جب اتنے کس کے اور اتنا کھینچ کے بالوں کی چوٹیاں بنائی جاتی ہیں اپنے پرانے دور کے لوگ تک اس چیز کو ایکساب نہیں گئتے لیکن اب ہم سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ سے اوائل ٹو آر سے زیادہ نہیں لگانا چاہیے اس پہ میں تو سپیشلی بہت زیادہ امپلیمنٹ کر دیم مجھے ٹو آرز کا بھی ٹائم نہیں ملتا تو بیفور شیمیوں کو لگانا چاہیے ٹو آرز سے زیادہ نہیں لگانا چاہیے ہاں نہیں لگانا چاہیے کہتے ہیں کہ اوائلنگ سے زیادہ جو اس کا مساج ہوتا ہے جو سکیلپ میں آپ فنگر ٹپ سو جو مساج کرتے ہیں اس سے بالوں کی سرکلیشن بڑھتی ہے وہ تو گوگل پر بھی آپ سرچ کریں نیت پر بھی تو آپ کو مل جاتے ہیں پر پرشیر پوائنٹ سے یہ ہوتا ہے ہے کہ hair growth بہت اچھی ہوتی ہے hair fall بھی کم جاتا ہے اگر کوئی بھی hair fall کا کسی کے ساتھ بھی issue ہے تو بیٹر یہ کہ oil لگاتا ہے اچھے castor oil بھی کہتے ہیں کہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ hairs لیشن پر لگا سکتے ہیں hair growth بہت فاسٹر دیتا ہے آپ eyebrows پر جن کی eyebrows light وہ eyebrows پر لگا سکتے ہیں castor oil سے فرق پڑتا ہے ہاں بالکل فرق پڑتا ہے اس سے بہت اچھی growth ہو جاتا ہے اور بال وہ پتلے ہوتے ہیں وہ موٹے سے نکلتے ہیں اچھا 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 دینڈرف اگر کسی کے سر میں ہو جائے خوشکی ہو جائے اولیوال نیم گرم کریں مساج کریں سرسوں کے تیل میں حلدی ڈال دیں انٹیبیویٹک کا کام کرتا ہے ہم فیٹمنٹ تو بہت سارے ہیں اور ہم سرسوں کے تیل میں حلدی اٹ کریں ترمیارک تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جو خوشکی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے جی بلکل تھوڑا نیم گرم کر کے اسے روٹس میں لگائیں تو دو تین دفعہ لگانے کے بعد ڈینڈر پینٹ جن بچوں کے بالوں میں جوئے ہو جاتی ہیں اس کا کیا علاج ہے ماں بڑی پریشان رہتی ہیں بچے سکول سے جوئے لے کے آجاتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر میں پھیلاتے ہیں پھلو سے ایک سے دوسرے دوسرے اس کے لیے بھی ایک آئل آتا ہے جو تارا میرا کا آئل کھا جاتا ہے تو وہ بھی اگر یوز کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ لائس کل ہو جاتی ہیں بالو میں لائسان ہو جاتی ہیں نہیں رہتی جویں ساری اچھا لیکن اس سے ناغ میں تو نہیں جاتا کیونکہ بچپن میں میں سونتا تھا کہ کسی کے سر میں جوئے ہوتی تھی تو مٹی کا تیل اسے سر میں دال دیتے تھے لیکن مٹی کا تیل جو ہے نا وہ ناک میں اتنا چڑتا تھا مٹی کا تیل اچھا میں نے کبھی ایک سر میں لیکن تارا میرا کا تیل یہ ہے کہ میں رکمنٹ کر رہی ہوتی ہوں کلائنٹ آگی کہتا ہے کہ اچھا رزلٹ ہے اچھا اسے بہتر رہتا ہے لبے والوں میں زیادہ جویں ہوتی ہیں یا چھوٹے والوں میں بچوں کے والوں میں ہو سکتی ہیں آپ کی کلائنٹ کی کبھی آپ بالکٹنگ کر رہی ہیں اور آپ نے دیکھو ایک دم سے ہاتھ پکیں جو چلنے لگتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے ہوتا ہے ایک سر جی دل کومن ہے بڑوں کے بالوں میں بھی آج کل ہو جاتی ہے ہاں سمتین اچھا اچھا تو چلیں خیر آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں نادرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ریدا جو ہیں وہ موڈل کو بالوں میں ایک تو ہر کرلز دیں گی دوسرے ہر سٹائلنگ بتائیں گی اور ساتھ ساتھ آئرن بھی کریں گی چھوٹا سو وقف ہے نادرین وقف کے بعد دوبارہ آپ ہی خدمت میں حضور ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بولند اقبال اور ناظرین ہمارا آج کا یہ شو پیش کیا جا رہا ہے اٹالیا نو ہائر کرلر کتابوں سے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ریدا جو ہیں ریدا جمال ہائر ایکسپئرٹ ہیں وہ موڈل کے ہرز کو کرل کر رہی ہیں یعنی کس طرح وہ کرل کرتی ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ریدہ بتائیے گا یہ آپ ایرن سے کرل کر رہی ہیں جی بالکل سٹیٹنر سے کرل رہی ہیں ایرن سے اور یہ اس کو اس طریقے سے آؤٹورڈ کریں گے آؤٹورڈ کریں گے اور ٹیمپریچر کیتنا سیٹ کرتے ہیں میرے باس ٹو تھرٹی اس وقت سیٹ ہے ٹو ہنڈرٹ پر بھی کیا جا سکتا ہے اس سے لو نہ ہو ٹیمپریچر ٹشا ٹو ہنڈرٹ ٹو ٹینڈ ٹو 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 ٹیٹی ٹو ٹو ٹرٹی لو ہوتا ہے تو کرل ہنڈرٹ پرسند نہیں آتے ہیں اوکے یہ ایزیلی کرڈ ہو جاتے ہیں مطلب یہ اس کا اسٹے پہ رہا تچہ ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے جو کہتے ہیں کہ بلوڈ رائی سے برش ہاتھ سے سیٹ نہیں چلتا ہم خود اپنے کرلز نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت بہت ان ہے تو اسی لیے میں نے یہ بتایا کہ کرس کرنا بتا دیتی ہوں اگر ایزی اپنا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا میتھر بھی ایزی اور یہ ٹو دے سٹے بھی کرتے ہیں ٹو دے سٹے کر جاتے ہیں ہیر واش نہ ہوا واہو ایک دن پہلے رنس کا کلائنٹ سے بولیں تو اگر انہوں نے فوراں رنس نہیں کیا وہ اسی وقت تو یہ آرام سے ٹو دے سٹے کر جاتے ہیں اچھا یہ ٹیکنیک ہے اس کو کو کرل کرنے کی اچھا پھر اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے بھی سٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ہیرز لانگ ہیں کوئی کٹ نہیں ہوا وہاں ان کی ہیر میں میں بھی ان سے یہی کیلی تھی کہ کوئی تو کٹ ہوتا تو ایزی ہوتا ہے کرل سٹ کرنا اب کٹ نہیں ہے تو وہ بلکل سارے کلز ایک ہی لیندھ پر جا رہے ہیں اچھا ہم کٹ ہوتا ہے تو اس میں بلوڈ آئے کا لک آجاتا ہے کیونکہ یہ لوس کرل بن رہے ہوتے ہیں جو یہاں زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمارے ہیں کلینٹس کی اچھا یہ فرنڈ کے بھی آپ کرل کریں گے ہاں فرنڈ کے بھی آپ کرل کر رہی ہوں ہاں فرنڈ کے بھی آپ کرل کر رہی ہوں کیونکہ اگر بالوں کے کلر کے ساتھ ساتھ ہیر سٹائلنگ اچھی ہو تو بال اور زیادہ اچھے لگتا ہے یہاں پر مجھے نہیں بتا لیکن باہر کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ کلر کے ساتھ مہاردو کلر کے ساتھ سٹائلنگ مسٹ بتائی جاتی ہے کٹ ان کو سٹائل دینا تاکہ کلینٹ کو سیٹسفائی کیا جا سکے اچھا اب یہ تھوڑے سا آپ یہ اچھا یہ ٹوٹل کرلز اسی سے کی ہیں یہ سٹریٹنر سے کی ہیں ابھی سٹریٹنر سے ریدا نے یہ پورے کرلز دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی لیے وہ کٹ ہے جو کٹ ہیر ہوگا جو کٹ اچھا ہوگا وہ کٹ اس کے لیے کٹوں کے لیے سٹیپ میں ہی لیے سٹیپ میں کیا فرکت ہوگا ہے سٹیپ میں سٹیپڑ باہر ہوتا ہے اور لیر سٹیپ کروک اس کو سٹیپڑ طرف کے لیے اس پیشیل میں کیا ہے جسا ہی ہی ناسبا ہے کہ سکتے ہی رہے ہیں اگر ہی کھر بدورے ہیں کہ آج کو چلتا ہے یا نہیں ہی رہا ہے تو اے لائن بہت اچھا لگتا ہے آگے سے لانگ چل رہا ہے اور اگر سے سچا آگے سے لانگ اور سچا صاحب سچا آگے سے لانگ اور سچا باک سے شورت اچھا ہے حیرت شرے رہسترین رہنگ کے ساتھ ۚ مثال سچا موارک لیکن اس کو کیری کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ اگر ہیئر سٹریٹ ہیں تو تو ایزی ہے اور اگر ہیئر سٹریٹ نہیں ہے تو ایری ٹائم سٹریٹنر چلاتے ہیں پھر سٹریٹنر چلاتے ہیں یہ تو ریبونڈ ریلیکسی کے کاریٹین وغیرہ کروا کر ہی وہ کٹ کروا رہی ہوتی ہیں بال لمبے ہو کے کلز ختم ہو جاتے ہیں یا شورٹ ہیئر میں کلز آتے ہیں جو نیچرل کرلز لوگوں کے ہوتے ہیں نیچرل کرلز شورٹ ہیئر شورٹ ہیئر پہ آتے ہیں کٹ کے ساتھ اینہنس ہو جاتا ہے کٹ کے ساتھ اینہنس ہو جاتا ہے اور اگر بال لمبے ہوتے تو وہ کلز ویوی لوگ دے دیتا ہے لیکن جسے بینٹ کر کے بالوں کو کھول دیا گیا ہوتا اچھا تو اب یہ جو آپ نے کلز کی ہیں یہ دو دن تک سٹے کریں گے بالوں پہ بڑے آرام سے اچھا انہوں نے جو ہے وہ مورننگ میں رنس کیا ہے تو ان کا میں نہیں کہہ سکتی کہ دو دن تک سٹے کریں گے سکتی کہ ان کا راکھ آئے ہیں ان کے باروں کو ایکسٹین سوڈا ہے تو اسے ہیئر پر ہم لوگ نہیں اور ابھی میں نے کوئی ہر سپری بھی کھول اگر مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ ہاں مرے پاس اور ان کو ستے بھی چاہیے تو دن میں دن کر کے اس کے اوپر ہر سپری سوفت ہر سپری کر دیتی اچھا تو اگر سوفت ہر سپری کریں تو وہ چل جاتے ہیں ہر سپری میں بھی تو ایکسٹرا فارم ہولد ہوتا ہے فارم ہولد ہوتا ہے تو کچھ سپری کر اچھا تو اس لیے سوفت ہول میں بہتر رہتے ہیں تو ہوتا کچھ سپری کر جائے کہ if and his face stillkan ل wrestinger کر جائے کہ لhock ہوتے لگ ر illustration لازمہ اکنی گناتے Pete اسے ہر پارٹی ایک کوئی سنگی گ User چھ سپری کرند ہوتا ہے چھ سک م ط اچھ سپری کری رہ جاتے ہیں اچھا اس کے الابہ اور لمبے بالےے پر کیا سپری کر کچھ لجے سکتے ہیں یا بھی ٹھا مئتنی ل Strait بریڈ ہے اچھا آج کل سٹریٹ اور کرز ہی جاتا چل رہے ہیں کہ اوپر سے سٹریٹ کر لیے نیچے سٹریٹ کر لیے لگے نظر تھوڑا سا کٹ ہو تو وہ کل زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ میسی ہر سٹائل بہت سارے چل رہے ہیں تو کسی پروگرام میں ہوا تو پھر کسی میسی ہر سٹائل رہے ہیں جو بہت کافی بڑا سا باک کام کر کے جوڑا بنایا جاتا تھا وہ بھی ان ہے یا نہیں بریڈل میں بریڈل میں وہ دوپٹی کے ہولڈنگ کے لیے ابھی تک ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اچھا وہ کیا کرتے تو گھوسلے جیسے جو بنا جاتے ہیں بلکل بہت ساری چیزوں اس کے اندر لگائی جا رہی ہوتے ہیں نیوز پیپر لگا دیتے ہیں کبھی فوائل لگا دیتے ہیں نیوز پیپر بھی لگا دیتے ہیں جی بلکل ٹکس کر دیا جاتا ہے اس کے لیے اچھا تو اسی کیا فر پڑتے ہیں مطلب لفٹ اپ ہو جاتے ہیں جی بلکل اس کو باؤنس دینے کے لیے اچھا باؤنس دینے کے لیے لیکن ابھی بھی ان ہے برائیڈ میں برائیڈ میں ہے کیونکہ دوپٹی اس کے بغیر سیٹ نہیں ہو سکتا جیسے ہماری پرانی فلم سٹار ہیں سکس تیز کا سارا کچھ واپس آجاتا ہے زیبا کی بات کریں زیبا ہمیشہ باک کومنگ بڑا سا جوڑا چیزیں ہمیشہ کچھ لوگوں کا سٹائل ہوگا کرتا تھا بلکل اپنے سٹائل کری کر کے چلتے تھے تو اس میں آتا تھا لیکن اب یہ چیزیں آؤٹ ہو گئی نورمل اس میں آؤٹا دوپٹی کے لیے بس سیٹنگ کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ وہ دوپٹی کے اندر بنایا جا رہا ہوتا ہے سامنے نہیں نظر آنا چاہے لیکن وہ لگتا ہے کچھ تو یہ زیادہ ویسٹ سے آتا ہے فیشن یہ کہاں سے آتا ہے جی بلکل ہر سٹائلنگ جو ہے ہر سٹائلنگ ویسٹ جو خلال نشرل کا اللک دیتے ہیں اچھا نشرل لک دیتے ہیں اچھے اس کے لیے تو جو سٹائیٹ سیزر سے کٹا جاتا ہے وہ کیا سٹائل ہوتا ہے نوچنگ اس سے بہم زیادہ لکھتا ہے بلکل تھیلنگ نہیں لگتا بال جو تھیل ہوتا ہے جن کے بلکلun بلکل بلکل چوبنگ کر دیں نوچنگ کر دیں اچھا اچھا ان کو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ شورٹ کٹ لے مطلب جانے سے پہلے اس لفٹ اپ کرنے کے لئے کوئی کیچر لگا لیا کوئی چیز لگا لیا تاکہ ہلکا سا لفٹ اپ ہو جائیں بال ہولڈ آجائے پھر اس کے بعد بلکل اگر تو بہت ساری چیزیں مارکٹ میں بمپٹ سا آ رہے ہیں وہ بمپٹ لگا رہتے ہیں میں کود بھی یوز کر رہی ہوتی ہوں وہی بمپٹ یوز کر لیتی ہوں وہ ایزی رہتا ہے کیا کری کرنے کے لئے کوئی بے کومنگ نہیں کرنے پڑتے اور مزید بال ٹوپنے کا خطرہ نہیں ہوتا اچھا تو اسے بلکل لفٹ اپ ایک اچھا لفٹ مل جاتا ہے بلکل لفٹ مل جاتا ہے وہ نیچرل لک دیتا ہے وہ لیکن یہ بھی کہ جاتا ہے کہ بالوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے ہوا چل رہی ہو یا کچھ بھی ہو آپ اپنی مولیوں سے بالوں کو سمارے تو بلکل ایک ناشرل لک میں آجیں وہ تو ٹریٹمنٹ آپ کے شیمپو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا اگر اچھے شیمپوز ہوں اور اچھے ٹریٹمنٹ ہوں تو پھر بالوں کو کومنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نہیں پڑتی نہیں پڑتی اچھا ایکسٹر شاہن کی لئے کیا کرنا چاہیے بالوں میں جسے کلز کے بعد ہم لوگ شاہن سرم یوز کر رہتے ہیں شاہن سپریز آتے ہیں وہ یوز کر دیتے ہیں تاکہ اسے ایکسٹر شاہن میرا گلاس لوگ آجاتا ہے ہی کنچ کرد Jest اپنی بیوٹی ہے بہت کم لیکن جن کے بلیک ہیر ہیں تو بہت کم وہ بیٹیو ملتے لیکن اس کا اپنا ایک نیچرل لک اپنی بیوٹی بالوں کو سفیاد ہونے سے کیسے روکا جائے جو گری ہیرز ہو جاتے ہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا یہ لازمی میں بتانا چاہوں گی ایلمند آئل اگر ون ٹی سپون راک کو ملک کپ میں ڈال کے یوز کریں پینے کے لیے تو ہیر بلیک رہتے ہیں وائٹ ہونے سے بچ جاتے ہیں کہتے ہیں کھوپری کی جو چھال ہوتی ہے اگر اس کو جلا گئی یوز کر جا اس سے بھی بالکالے ہوتا ہے ہاں لیکن اب یہ بہت کم ہوتا ہے اچھا پہلے تو بچوں کے بال یا جن کے بال یا زیادہ لائٹ براؤن ہوتے تھے جوٹ جوٹ اسے جلا کر اسے ایک آئل بنایا جاتا تھا پکا کر وہ لگاتے تھے تو بالکالے اور موکر جو ہوتا ہے اچھا یہ ریٹا آملہ سکھا کائی جو تھی اس سے بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ میں تو کیمیکل کا کام کرتی ہوں جو لوگ یہ لگا رہتے ہیں ان کے بالوں پر فری لائٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی اچھا ہر بھی ریٹا آملہ سکھا کائی جو ہوتے ہیں ابھی بھی چلتے ہیں یہ ریٹا آملاہ سکھا کائی جو ہوتے ہیں نائنٹی میں سے تین ٹو ٹوئنٹی پرسنگ لوگ ابھی ہوتے ہیں اچھا اچھا کوئی میسج جو آپ دینا چاہے ناظرین کو آج کے پرگرام کے حوالے سے نہیں میں نے ایک ہومے ٹونر بتایا ہے وہ ضرور ہوتے ہیں اس کا ریزل بتایا ہے ایلمنٹ آئل تو میرے خیال میں آپ سب سے زیادہ ڈیوز کرتی ہیں چاہے وہ بالوں کی شائن کا معاملہ ہو یا گروت کا معاملہ ہو بالکل اور وہ سکن کے لئے بھی بہت بیسٹ ہے اچھا مل جاتا ہے؟ 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 اچھا بہت شکریہ ریدا جمال آپ ہمارے شو میں آئی ہیں آپ کا سائمہ بہت شکریہ ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا ایمپورٹنٹ فرمیشن آپ کو ملی ہوگی کس طرح بالوں کا خیال لگنا ہے؟ کس طرح بالوں کی کیئر کرنی ہے؟ لمبے بالوں کی کیئر کیسے کی جاتی ہے؟ شورٹ ہیئرز کو کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے؟ بالوں کا کلر کون سا ان ہے؟ کون سا کلر آؤٹ ہے؟ خاص طرح پر آج کل کے موسم کے لحاظ سے کیونکہ گرم موسم ہے تو اس کے اندر کول کلرز جو انا وہ زیادہ چل رہے ہیں جو ہاٹ کلرز ہیں ان کو آوائٹ کرنا چاہیئے کپڑوں میں بھی کوشش یہ کریں کہ گرمی کا جیسے آج کا دن ہے یا کل کا دن گزرا وائٹ کلر کے ڈریس پہنیں گے تو اس کے اندر ہیٹ ابزارب نہیں ہوگی بلکہ ہیٹ کو ریفلیکٹ کرے گا یا سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرے گا آپ خود کول فیل کریں گے خاص طور پر کارٹن کا استعمال کریں یعنی سوتی کپڑوں کا استعمال کریں سلکی یا ریشمین کپڑے یا پولیسٹر یا ایسی چیزوں سے بلکل آج کل پرہنس کریں کوئی ضرورت نہیں ہے پہننے کی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کارٹن کے کپڑوں کو سری کرنا پڑتا ہے کلف لگانی پڑتی ہے لیکن اگر آپ اچھے سے آئرن کر کے کارٹن کی کپڑے پہنیں گے تو ہوادار ہوتے ہیں ہوا جاتی رہتی ہے تو آپ کو گرمی نہیں لگتی بہرحال ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ